ہی ایوری وان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ری ایکشن ویڈیو یہاں پر بات کریں گے کہ جو ستارہ نے اپنا بزنس ریویل کیا ہے کیا انہیں رابیہ کا ڈر تھا کہ جو رابیہ ہیں وہ ان کا بزنس جو ہے وہ سب کے سامنے آ کر ڈسکلوز کر دیں گی یا پھر پوری دنیا کو بتا دیں گی کیا کچھ ایسا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ والی بات تھی کیونکہ ستارہ سیٹ کے لاسٹ ون ائر سے تقریبا جو سلائی مشینے ہیں یا جو بھی ایک ان کے بزنس کا سامان ہے وہ آلریڈی ستارہ کے گھر میں تھا اور رابیہ ستارہ کے گھر رہ کے گئی ہے ایون ڈیڈی ستارہ کے گھر رہ کر گیا ہے بینہ باجی رہ کر گئی ہیں اور بی بی تو رہتا ہی ہے تو جناب یہ والی چیزیں کسی نے بھی ڈسکلوز نہیں کی ایون کے رمضان جو کہ ستارہ کے ایک ہیلپنگ ہینڈ تھا جب ستارہ کے گھر تھا اس کے مو سے یہ تک بات آگے نہیں نکلی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈر تھا کہ رابیہ اس چیز کو ریویل کر دے گی میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے ان دائٹ کانٹیکسٹ میں اپنی تمام تر جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں شیئر مزید یہاں بولوں گی کہ ستارہ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہے اپنا برینڈ لانچ کر رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ستارہ اس کو کس طرح اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ لے کر آگے چل سکتی ہیں کس طرح ایک جو مارکٹ ہے آن لائن مارکٹنگ اس میں اپنے برینڈ کا نام بنا سکتی ہیں اور کس طرح جو ایک کسٹمرز ہیں جو کہ آن لائن ڈریسز ڈیزائن ڈریسز اور یہ تمام تر چیزیں لیتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے وہ کتنا ستارہ کے برینڈ کی وجہ سے ستارہ کی کلیکشن کی وجہ سے ستارہ کی جو ایک کپڑوں کی ایک کپنی اس میں انڈیویجویلٹی بھی ہوگی لازمان اس کی وجہ سے ستارہ کے کلوڈنگ برینڈ کی جانے باتیں یہ تمام تر چیزیں میٹر کرتی ہیں اور یہ دیکھنے والی ہیں ستارہ کو بہت زیادہ بیک لیش کا سامنا ہے جو ستارہ کے یہاں پر ہیٹرز ہیں وہ ستارہ کو بہت زیادہ یہاں پر بہت ساری چیزوں کے ساتھ اسوسی ایٹ کر کے اس کا جو بھی ایک بزنس کا ایک اندر سے کہنا چاہیے نا اس کا ٹیمپو ہے اس کو بھی تھوڑا بریک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا جناب دنیا ہے دنیا میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں ہر انسان نے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں ستارہ کی تو لائف ہمارے سامنے ہے نا تو ہم دیکھ رہے ہیں ستارہ کے ساتھ یہ ہوا ستارہ کو یہ کہہ دیا ستارہ کو وہ کر دیا کیونکہ یہ ایک ہماری نظروں کے سامنے ایگزیمپل ہے لیکن دنیا میں جو لوگ سروائف کریں پتہ نہیں کتنی کتنی پرابلم سے نکل کر وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام اپنا مقام بنایا ہے کس کا کیا پاسٹ رہا ہے کس کا کیا پریزنٹ ہے یہ تمام تر چیزیں میٹر نہیں کرتی آپ کی جو بھی بزنس ہے آپ کا جو بھی کام ہے اس میں آپ کی نیک نیتی اس میں آپ کی گوڈ ویل اس میں آپ کی جو ایک ایفرٹ ہے وہ میٹر کرتی ہے سب سے پہلے اللہ کا کرم آپ کی محنت اور اللہ کسی انسان کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں کرتا ییس ملنی اتنی آپ کو اتنی ہی کامیابی ہے اتنا ہی رزق ہے جو آپ کے نصیب کا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں آگے چلتے ہیں جناب یہاں پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ کل ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ جو مسٹر ساجد ہیں وہ جب ایٹی ایم سے پیسے نکالنے گئے تو انہوں نے ایٹی ایم سکرین دکھائی جہاں پر ان کا نام ڈسپلی ہو رہا تھا مطلب ایسا کون سا اتنے سالوں میں جو اخراجات ہیں وہ مسٹر ساجد کو دکھانے پر گئے کہ دیکھیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے یہاں سے میں پیسے نکال رہا ہوں مجھے یہ والی چیز سمجھ میں نہیں آئی یہ کوئی کونٹورسی کا پارٹ تھا یا مسٹر ساجد یہ دکھا کر اپنی آڈینس کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ سپورٹ مسٹر ساجد کیونکہ مسٹر ساجد بھی گھر بار والے ہیں اور جناب ان کے بھی اخراجاتے ہیں وہ پہلے ہی ڈیر لاکھ سبسکرائبرز کی خواہش کر چکے ہیں اب تک پورے نہیں ہوئے ہیں تو کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا یا پھر مسٹر ساجد یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو دونوں گھروں کی یہاں پر گروسری ہے دونوں گھروں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں چلا رہی ہوتی ہیں اس چیز پر مسٹر ساجد کروس لگانا چاہتے تھے کرنا کیا چاہتے تھے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب اتنے عرصے بعد ایٹی ایم کی سکرین دکھانے کا کیا مطلب تھا اور جناب کل رمضان کا ویڈیو دیکھا تھا وہ ویڈیو کیا تھا ایک بے ہنگم تماشا تھا جس میں رمضان نے لکھا تھا کہ کسی کے گھر بی بی برد ہوا اور خسرے آگئے اور جب میں نے ویڈیو کلک کیا تو رمضان نے دو خجوری پونیاں بنائی ہوئی تھیں اور اپنے گالوں پر بہت ڈاک لپسٹک یا پر بلش آن لگائے ہو ساتھ ایک دو لڑکے تھے ڈھول لے کر انہوں نے ایک ایکٹ کرنے کی کوشش کی اور رمضان کے پاس اگر ٹیلنٹ ہے تو رمضان اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اچھا ویسے بائی دو وے آپ نے جو ستارہ کے گھر پر فیشن شو کیا تھا وہاں پر آپ بطور ایک آپ نے لیڈی کا گیٹ اپ کرنے کی کوشش کی تھی گو آپ لوگ جو دونوں تھے کون مسٹر ساجد اور رمضان یہ لیڈیز کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے یہ وہی لگ رہے تھے جو کہ رمضان بنا لیکن پھر بھی تو رمضان کو لگا کہ اس کے اس گیٹ اپ کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا لوگوں نے بہت پسند کیا تھا کیونکہ وہ ایک ستارہ کی تھیم تھی ستارہ کا شو تھا جو بھی کچھ تھا بہر کیف مجھے بھی اس ٹائم میرا اپنا پوائنٹ آف یو تھا مجھے یہ گیٹ اپ اچھا نہیں لگا تھا نہ رمضان کا نہ مسٹر ساجد کا لیکن میرے خیال میں رمضان کے ذہن میں یہ تمام تر سیچویشن تھی that's the reason کہ جو رمضان ہے اس نے خوشی جو ہے ایک اپنے ذہن میں یہ خسرا ایکٹ پلان کیا اور دھول اور برطن بجاتے پہنچ گیا بہت زیادہ نا مجھے یہ ایک weird لگا بہت زیادہ یہ odd لگا آپ کا ایکٹ اور مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا لوگ کہہ بھی رہتے کہ اس کے علاوہ اپنی village routine دکھا لو رمضان کچھ اور کر لو بٹ رمضان کے ذہن میں شاید وہ theme چل رہی تھی اور اس نے کہا چلو try مارتے ہیں click کر گیا تو click کر گیا لیکن آپ کو اللہ نے اگر مرد بنایا ہے تو اپنی جو masculinity ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے بھی آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اپنا gender جو ہے اس کو اس طرح سے تماشا بنا کر اور پھر اپنے audience کو please کرنے کی کوشش کریں یہ کام صحیح نہیں ہے مجھے تو نہیں صحیح لگا بھئی اچھا جی جو رمضان ہے نا جب وہ اپنے ویڈیو کا intro دے رہا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ گوپال سونی ہے نا تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گوپال بات کر رہے پتہ نہیں کیوں اس میں اور گوپال میں مجھے کافی resemblance لگتی ہے بات چیت کرنے کے جس طرح کی کچھ اس کا accent ہے اسی طرح مجھے رمضان کا بھی لگ رہا تھا اینیویز یہ یہاں تک رمضان نے ایک جو ایکٹ پلان کیا جو بھی کیا مجھے تو بالکل بے ہنگم ایکٹ لگا اور بالکل بھی اس ایکٹ نے inspire نہیں کیا کسی بھی طریقے سے اچھا جی یہاں تک تھا آج کا reaction انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور reaction ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ